سلام علیکم ویلکم ویلکم تو بیک مائی یوٹیوب چینل گرین پاکستان سولر ٹولی محمد وقار حاضر ہے آپ کی خیدبت میں ایک اور نئی دلچیز پر اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں آپ کے سامنے لوہے کے سامان کی کٹائی کی جاری ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی سپیڈ کو بڑھا دیا تھا تو جناب آج کی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہے یہ میسی ٹریکٹر کا فرنٹ بمپر اس میں آپ کو ون بے ون سٹیپ پر سٹیپ تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں گے سمجھائیں گے اور دکھائیں گے کہ کیسے ہم اس کو تیار کرتے ہیں بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں آپ کے سامنے یہ لوہی کی اینگل ہے اس کی کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے ان کی پیمیش کی کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو پیمیش کے حساب سے کٹ لیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں استاد شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہ اس پمپر کا کام کریں گے اور پمپر کو تیار کریں گے ماشاءاللہ مین کارگر ہیں اور سینئر کارگر ہیں اپنے کام کو برخوبی انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف آ چکے ہیں استاد گولہ صاحب اور یہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو پمپر کا فرنٹ چینل ہوتا ہے اس کی جو کٹائی کی جاری ہے اس کی کٹائی کی جاری ہے استاد شکیل صاحب یہ کام کر رہے ہیں ایک لائک کر دیجئے گا استاد شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ ہنج کا چینل ہوتا ہے جو کہ میسی ٹریکٹر کے فرنٹ پمپر کو لگتا ہے اسی سے سارا کام تیار کیا جائے گا باقی بھی آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دن میں آپ کے سامنے کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں چائے بھی ہے اگر پینی ہے تو حاضر ہے ساشکیل صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں اور دوسری طرح استاد گولہ عمران گولہ صاحب جو کہ کٹائی کا کام کر رہے ہیں جب یہ کٹائی کا کام ہو جائے گا پھر آگے نیکس ٹیپ ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ دکھانے والا انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری بہت پسند آئے گی آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور پنے رہنا ہے گرین پاکستان اگری انجیننگ سیلوی روڈ کوٹ میٹھن اور استاد گولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں آپ کے سامنے استاد شکیل جو کہ اس وقت آٹھ ہنچ کا چینل ہوتا ہے پھر اسی پہ سارا کام کیا جاتا ہے یہ اس کا مین چینل ہوتا ہے یہ اس کے سائیڈوں پر جو چینل لگتے ہیں ان کی بھی کٹائی کی جائے گی یہ چار کا چینل ہوتا ہے اور اس وقت جو کٹائی کیا جا رہا ہے وہ آٹھ کا چینل ہے سیڈوں میں اس کی گولائی کی جا رہی ہے استاد شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے گیس کٹر کے ذریعے کٹائی کرنا بہت ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں آپ کے سامنے گیس کٹر کی مدد سے کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی لیفٹ سائیڈ میں جو ہے کٹائی کی جا رہی ہے رائٹ سائٹ جو اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اسی طرح یہ دونوں اطراف میں اسی طرح کٹائی کی جائے گی اور پھر بعد میں اس کے اوپر لگا دی جائیں گی پٹیاں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور دوسرے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پٹی آ چکی ہے اب اس کی کٹائی کی جائے گی چینل کی کٹائییں ہو چکی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں آپ کے سامنے سال شکیل صاحب جو کہ پٹی کی کٹائی کا کام کر رہے ہیں یہاں پر یہ ہوا تھا کہ جو گیس کٹر ہے اس کی بطی باندھ ہو گی اس وجہ سے کٹائی کا کام روک چکا تھا لیکن پھر بھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹکنے ہیں ان کو کٹائی کرنا ہے پھر بعد میں ان کی بھی صفائی کی جائے گی ان میں ہول کیا جائیں گے گرینڈر کی مدد سے پھر ان کی رگڑائی کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اس وقت کٹائی کا کام جاری ہے جب یہ کام فینل ہو جائے گا پھر آپ کو آگے دکھائیں گے کہ جو آٹھ انڈر کا چینل ہے اس کو کیسے گلائی میں ویلڈنگ کیا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اب جو آٹھ انڈر کا چینل ہے اس میں جو ہم نے گلائی کی تھی اب ان پر پٹی لگا دی کی ہے اب اس کو رائٹ لیفت دونہ طرح سے ویلڈنگ کر دیا گیا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ آٹھ انڈر کا چینل ہے اب جو پٹی تھی جس کی کٹائی کی جاری تھی اس کو بینڈ کر کے اس کے سیڈوں پر لگا دیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ بلکل ویلڈنگ ہو چکا ایک طرف سے دوسری طرف اس کی باقی رہتی ہے یہ بہت ہی وزنی چینل ہے میں نے اٹھانے کی کافی کوشش کی لیکن اٹھائے نہیں گیا لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کے سامنے اب آگے آپ کو اور کوئی دکھاتے ہیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے جن کی ہم کٹائی کر رہے تھے سٹارٹنگ میں اب ان کے ڈبیاں بنا دی گئی یہ بھی بمپر میں لگیں گی جب اینگل کی کٹائی ہو جاتی ہے پھر آپ اس میں ان کو جوڑ کر ویلڈنگ کر دیا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بلکل فل اینڈ فینل ہو چکے ہیں باقی اب جو ہے اس میں رگڑائی کا کام کیا جائے گا اور آکے آپ کو دکھاتے ہیں یہ چار کا وزنی چینل ہے جس کے سائیڈوں میں پٹیاں لگا دی گئی ہیں پٹیاں دونوں طرف لگائی گئی ہیں سینٹر میں بھی لگا چکی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اب ہول کرنا باقی ہے اب اس میں ہول کیا جائیں گے اور یہ دیکھیں ویلڈنگ کے بعد اب اس کی رگڑائی کا کام بھی بلکل فل اینڈ فینل ہو چکا اسیت اللہ کی طرف سے ایک بگ بگ لائک ماشاءاللہ سو کیوٹ بیبی فلائنگ کیس پہ کر دیا اسیت اللہ نے بگ 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 سیٹ سے لائک کر دیا اسیت اللہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود تھے ادھر ہی آئے ہوئے تھے سو میں نے کہا ایک بگ بگ لائک کر دو سو لائک کر دیا بائی بائی ٹاٹا بول دیا سو آکے آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی محنت اور مشکل سے کرنے والا کام جو کہ استاذ شکیل اب آپ کے سامنے موجود ہیں اب یہ لوہے کی چادت کے پیس ہیں اب اس میں کھٹائی کا کام کیا جارہا استاذ عمران گولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر میں نے سپیڈ کو کچھ بڑھا دیا تھا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے سو میں نے سوچا کہ اس کی سپیڈ کو بڑھا دیا جائیں یہ جناب جو فینسی چیزیں ہوتی ہیں لائک یہ آپ کے سامنے فرما ہے اسی طرح کا لوہے میں اس کو کھٹا دیا جائے گا پناہ دیا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ساتھ شکیل جو کہ بہت ہی محنت اور بہت ہی مشکل ترین کام ہے لوہے کی چادر کو فینسی دیزئین میں دیزئین کرنا سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی فرما کی مدد سے اس پر نشان لگا دیا گیا یہ باز بنائے جا رہا ہے جو کہ بمپر کی فرنٹ سائٹ میں لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لوہے کی چادر کے پیس پڑے ہوئے ہیں سو ون بائی ون ون بائی ون ان کی کٹائی کی جائے گی اور پھر بعد میں اس کی رگڑائی کا کام کیا جائے گا سو اس پر باز ہے ایکل ہے جس کی ان کے کٹائی کی جاری ہے اور یہ کچھ سیٹ کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سولر پینے والی ٹرولیاں بھی بن کر ریڈیو ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ بن کر تیار ہو چکا ہے کچھ کام بائی کی ہے اس باز کا سو بھی آپ کو دکھائیں گے جب یہ فول اینڈ فینل ہو جائے گا سو ایسے بہت سارے فینسی فینسی چیزیں انتیار کی جائیں گی لوہے کی چادر کے یہ دیکھیں جی اب کافی حد تک اس کی شیپ چینج ہو چکے ہیں پہلے یہ بالکل سالم لوہے کی چادر تھی شیر تھی آپ دیکھیں کیسے اس کو ون بائی ون کر کے تمام طرف سے اس کی کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے یہاں پھر اور پیس پیٹ کو کچھ پڑا دیا تھا اور دیکھیں ما شاء اللہ اب یہ بالکل فول اینڈ فینل ہو چکا ہے جو اس کے پرڑ ہوتے ہیں اب اس میں کٹائی اسی طرح بلکل سیم یہ بن کر ریڈی ہو چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اور یہ دیکھیں جناب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چار ان کے چینل تھے اب ان کو رائٹ لیفٹ دونوں سائیڈوں پر سیٹ کر دیا گیا اب باقی کام اس میں کیا جائے گا جو جو آٹھ کا چینل تھا اب یہ اس کی فرانٹ سائیڈ پر لگے گا اور دونوں اطراف رائٹ لیفٹ سائیڈ میں جو چار کا وزنی چینل ہے اس کو لگا دیا گیا ہے جو ڈپییں بنائیں گی تھی وہ بھی لگیں گی تو آپ کو پمیش کر کے بھی دکھا دیتے ہیں جناب یہ آٹھ انچ کا چینل آپ کے سامنے موجود ہے دیکھیں بلکل آٹھ انچ کی پمیش ہے ذرا سا بھی اس میں فرق نہیں ہے یہ وزنی چینل ہوتا ہے جو کہ اس کی فرانٹ سائیڈ میں لگے گا باقی سارا کام پھر اس کی چینل کے اوپر کیا جائے گا تو آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں آٹھ انچ کر دی گئی ہے اور باقی اب جو اس میں کام ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ میسی ٹریکٹر ہے یہاں پر اس کی جو ہکتی ہے اس میں کام کیا جا رہا ہے سو یہ آپ کے سامنے ہیں جو اس کا نیچے والا حصہ ہے وہ بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ اب جو موٹی چادر ہوتی ہیں لوہے کی گیس کرر کے مدد اس میں یہ مور اور اس کے بعد پاکستان کا جھنڈا اور بہت سی فینسی فینسی چیزیں کیسے ان فرموں کی مدد سے پھر لوہے کی چادر پر نشان لگا لیے جاتے ہیں بعد میں ون بے ون ون بے ون تمام چیزوں کی کٹائی کی جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے جناب یہ بمپر کی شیپ ہی چینج ہو چکی ہیں جو آٹھ ہنچ کا چینل تھا وہ ہم نے لگا دیا ہے اور یہ موس کے ذریعے سراخ کیا جا رہی ہے چوری نکالی جا رہی ہے استاد عباس صاحب یہ کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جناب یہ اس کی سیڈوں کی جو چینل تھے اور ہیں کہ اب کل میں کٹائی کی جا رہی ہیں استاد شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس پمپر کی بیک سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اور یہ ایک اور میسی ٹریک ٹرار چکا ہے اور یہ بھی بہت ساری کچھ اور چیزیں ہیں جو لگیں گے اسی پمپر میں اب جو کٹائی کا کام کیا گیا تھا اب اس کی رگڑائی کی جا رہی ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی محنت اور مشاقل سے کام کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کے ہشاری لگیں گے اور یہ دیکھیں یہ کچھ اور اینگل نے جن کی کلمیں کٹائی کی جا رہی ہیں استاد شکیل اور استاد عمران گولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی زور سے یہ چوٹ لگاتے ہیں اور یہ جو لوہے کی کٹائی اور چوٹ لگاتے ہیں بہت ہی شدید قسم کی چوٹ لگاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھے استاد ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنب آپ کے سامنے جو اینگلز ہیں اس کی کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے استاد گولہ صاحب اور استاد شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست کام کیا جا رہا ہے آپ نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے اس کی اور بھی شیپ چین جو چکی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں سمان اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں بیک سیڈ میں بھی چادر لگا دی گئی ہیں اور جو اس کی فرانٹ سیڈ بیم وغیرہ کے بھی کھانے بنا دیا گئی ہیں کافی حد تک اس کا کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی اس کو مکمل ویلڈنگ نہیں کیا گیا ابھی اس میں صرف ٹوچنگ کے ذریعے سمان ایڈ کیا ہے بعد میں اس کی مکمل ویلڈنگ کی جائے گی ویلڈنگ کے بعد پھر اس کی رگڑائی کی جائے گی اور اس کا ٹول بکس بھی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لوہے کی چارجر سے اور بھی کوئی فینسی چیزیں یہ دیکھیں دل دل پاکستان دل بھی بنایا گیا ہے لوہے کی شیٹ سے تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں اب یہ ہے کہ جب ان کو کٹائی کیا جاتا ہے تو یہ کچھ ٹیڑا ہو جاتا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں استاد شکیل اب اس کی جو ہے ستائی کا کام کر رہے ہیں اس کو سیدھا کر رہے ہیں بعد میں پھر رگڑائی کے ذریعے گرینڈر کی مطلب سے اس کی رگڑائی کی جائے گی جو ہے تمام چیزیں ہیں اس کو صاف کیا جائے گا یہ بالکل وی آئی پی قسم کا دل بنگر تیار ہو جائے گا استاد شکیل صاحب آپ دل کی کٹائی کر رہے ہیں وی آئی پی قسم کے ماشاءاللہ کافی سارے دل ہیں جو کہ اسی بمپر میں لگیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں دل بھی تیار ہو چکے ہیں اور بھی بہت ساری فینسی چیزیں تیار ہو چکی ہیں اور یہ کچھ یہ ہے جس پر سنگریب گرہ لگتی ہیں پٹیوں میں باریک باریک سے ہول کر دیا گی ہیں یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بمپر کے نیچے لگے گی لائک ضرور کر دیجئے گا اور آگے آپ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بمپر کی مکمل پیلڈنگ ہو چکی ہے اب اس کی رگڑائی کا کام کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرینڈر کی مدد سے ماشاءاللہ اس کی رگڑائی کی جاری ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بی آئی پی قسم کا بمپر بن کر ریڈی ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی بہت کچھ اس میں لگنا باقی ہے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے بنے رہنا ہے تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو دیکھائیں گے اور بھی بہت کچھ بتائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو بمپر کی لیفٹ سائٹ ہے اس میں جو ویلڈنگ کی گئی گیا سپورٹیں لگائی گی ہیں اب گرینڈر کی مدد سے اس کی رگڑائی کا کام کیا جا رہا ہے ساتھ ہاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بمپر کی رگڑائی کا کام کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے میسی ٹریکٹر کا فرنٹ بمپر کافی حد تک بن کر تیار ہو چکا ہے اب دیکھیں ما شاء اللہ آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں ستان شکین صاحب پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب جناب یہ کچھ اور چیزیں اور یہ دیکھیں جناب بھی مور بھی بن کر تیار ہو چکے ہیں کٹائی کے بعد پھر ان کی رگڑائی کی گئی تھی اور بھی بہت سامان یہ پاکستان کا جھنڈہ بھی بن چکا اس میں باریک پر ایک سے ہول کر دیے گئے ہیں اور بھی بہت سی فینسی فینسی چیزیں بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ تمام جو سامان ہیں یہ بمپر میں لگایا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چیریہ ہیں مور ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے شیر ہے شیر کے اوپر باز بنا دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں لوہی کی ہیں پلاسٹک ریس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ لوہی کا بمپر تیار کیا جارا سامان بھی لوہی کا ہی ہوگا سو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت کوئی تیار آئی اور یہ دیکھیں جناب ہی باز جو آپ کو دکھا ہے تھا اب دیکھیں کیسے یہ بڑے والا مور بھی بن کر تیار ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں بمپر کو لگائی جائیں گے اور یہ اس کا تاج ہے یہ بھی بمپر کو لگائی جائے گا ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب دیکھیں ما شاء اللہ آپ کے سامنے بمپر کی جو سیڈیں ہوتی ہیں سیڈوں میں بیم کے لئے لگائے جارے ہیں کچھ اور چیزیں رائٹ لیفٹ دونوں طرح یہ تمام چیزیں لگیں گے اور یہ فینسی سامان آپ کے سامنے بن کر تیار ہو چکا ہے جو کہ اسی بمپر کو لگائی جائے گا اب جی جو آپ کے سامنے کام کیا جارہا ہے سیڈوں میں بھی آپ لائٹ پیم لگا سکتے ہیں روشنی کے لئے اور دیکھیں ما شاء اللہ یہ دونوں طرح اسی طرح کام کیا جائے گا اب اس دا شکل صاحب جو کہ ان کی فیمیش کوئی رنجش کوئی اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز کی فیمیش کی جاری ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ یہ دیکھیں یہ بھی اسی بمپر میں لگیں گے سیڈوں پر یہ اس کی فینسی چیزیں ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا سو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی رائٹ سائیڈ ہے جو بمپر کے اسی میں بھی بیم کیلئے جو فرم بنایا گیا تو وہ لگایا جا رہا ہے جب یہ لگ جائے گا پھر جو باقی فینسی سامان ہے وہ بھی لگے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں سو جب یہ چیزیں لگ جائیں گی پھر بعد میں ان کی پھر مزید اگڑائی کی جائے گی گرینڈر کی مدد سے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ وی آئی پی قسم کا بمپر آپ کے سامنے بن رہا ہے اور کافیت تک بن بھی چکا ہے اب یہ ہے کہ اس میں فینسی فینسی سامان لگایا جا رہا ہے اور یہ بیموں کوئی لیے فریم بنائے گئے تھے لائٹ بیم کے لیے تو وہ بھی لگایا جا رہے ہیں رائٹ لیفت دونوں طرف یہ سامان لگے گا آپ دیکھیں اب ویلڈنگ کی مدد سے ان کی ویلڈنگ کی جا رہی ہے اور اس کے پر اسید اللہ بھی آ چکے ہیں یہاں پر اسید اللہ مسکول سے لے آئے تھا تو اسید اللہ نے لائک کر دیا تو آپ بھی لائک کر دیجئے افلائن کسپ بھی کر دیجئے تو دیکھیں جناب آپ کے سامنے آپ یہ رائٹ سائیڈ میں بھی یہی بیم پالا سسٹم لگایا جا رہا ہے رائٹ اور لیفت دونوں طرف لگے گا اور بعد میں پھر پاکی فینسی فینسی چیزیں اس میں ایڈ کر دی جائیں گی اس طرح شکل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دیکھیں ان کی ستائی چیک کی جا رہی ہے کہ ذرا سے کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے سو جناب یہ میسی ٹریکٹر کا فرات بمپر کافی حد تک آپ کے ساتھ دیان ہو چکا ہے سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حضرت اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جب یہ سب کام فینل ہو جائے گا تو آپ کو آگے بھی اور کچھ دکھائیں گا سو جناب آگے آپ کو دکھاتے ہیں اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی رگھڑائی کا کام اور کیسے کیا جائے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بمپر کو اوپر کی طرف کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس میں کافی سامان اینڈ ہو چکا ہے جو کہ ہم نے بنایا تھا اب لگ چکا ہے سو آپ دیکھیں اب اس کی رگھڑائی کی جائے گی اب بھی اوپر کی طرف اس کو کھڑا کیا ہوا ہے اس کی سیڈوں پر یہ دل بھی لگا دیئے گئے ہیں اب اس کو کیا کیا جائے گا نیچے کی طرف بھی پھینکا جائے گا سو آپ کو دکھاتے ہیں جو اس کی نیچے والی سیڈسک میں رگڑائی کرنے کے بعد اس کو نیچے کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف اب بمپر کو پھینکا جائے گا سو بعد میں پھر اس میں اور سامان ایڈ کیا جائے گا استاد شکیل صاحب اور استاد حالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ بمپر آئے نیچے سو جراب بہت ہی وزنی ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی ساری اپورڈ مزید ڈیزیننگ آؤ چکی ہے اور اس کا جو اب نظارہ ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ رائٹ لیپٹ ریڈ دونوں طرح پر اسی طرح کی فینسی فینسی چیزیں لگ چکی ہیں ما شاء اللہ آپ نے دیکھا کہ جو جو چیزیں آپ کو دکھائی تھی وہ بمپر میں لگ چکی ہیں پاکستان کا جھنڈا بھی لگ چکا ہے اور بھی بہت سی فینسی فینسی چیزیں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں اور ما شاء اللہ اب جو اس کی یہ رائٹ سیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہول نظر آ رہے ہیں اس میں پٹی لگا کر اس کو بھی بند کر دیا جائے گا اور یہ دیکھیں اسی طرح اس میں اب بھی پٹی لگا جائے گی پھر اس کو ویلڈنگ کے ذریعے بند کر دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ میسی ٹریکٹر کا فرنٹ بمپر جو کہ کافیت تک بن چکا ہے اور فینسی فینسی سمان بھی لگ چکا اور یہ دل بھی لگ چکے ہیں اور یہ رائٹ لیفٹ سیڈ تمام سمان لگ چکا ہے جو سمان رائٹ سیڈ میں لگا وہ ہی اسی طرح کا لیفٹ سیڈ میں بھی لگا دیا گیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ تمام چیزیں جو کچھ بچ چکا ہے وہ لگنے کے بعد ایک بار پھر سے اس کی رگڑائی کی جائے گی اور یہ اس بمپر کی بیک سیڈ ہے آپ بیک سیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کس طرح وی آئی پی کام کیا گیا ہے اور کام کی صفائی آپ چیک کریں ما شاء اللہ وی آئی پی قسم کا کام کیا گیا ہے اور بہت اس میں محنت کی گئی ہے استاج شکیل صاحب نے یہ بمپر بنائے ہسارا جوار استاج شکیل کو جاتا ہے ما شاء اللہ زبردست گود جاب سو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تمام چیزیں لگ چکی ہیں یہ بمپر بلکل ریڈی ہو چکا ہے لیکن کچھ چیزیں بچ چکی ہیں وہ لگ چاہیں گے اور اس کے پاس یہ فل اینڈ فین بمپر تیار ہے اور میں آپ کو اس کے قیمت کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ اس بمپر کی جو قیمت ہے ایک لاکھ پنتالیس ہزار میں اس کو ڈان کیا گیا ہے ما شاء اللہ ویسے یہ نا نارمن ریٹ میں بھی بن جاتے ہیں لاکھ میں بن جاتے ہیں نوے میں بن جاتے ہیں نوے تاؤزرن ون لاکھ میں بھی فینل ہو سکتا ہے تو ما شاء اللہ یہ جو بمپر سپیشل بمپر بنایا گیا ہے اور دیکھیں جی ستار شکل صاحب جو اب اس کے ہول ہیں ان کو بند کیا جائے گا اس میں پھر یعنی کہ نیا ریزائن بن جائے گا سو یہ ہے کہ اب یہ بالکل فل اینڈ فینل ہو چکا ہے اور اس کے بعد جب اس کی رنگائی کی جائے گی ڈیزیننگ کی جائے گی اور یہ سب ہونے کے بعد پھر اس میں اور خوبصوری چیزیں ایڈ کی جائیں گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں سو انشاءاللہ آئی ہو فول کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو آپ کو تھوڑا سا اس کا ریویو دکھا دیتے ہیں اب یہ بلکل فول اینڈ فینل ہو چکا ہے بننے کے بعد رگڑائی ہونے کے بعد اب یہ بلکل فینل ہو چکا ہے تمام چیزیں اس میں لگ چکی ہیں اب جو اس کا کام بچا ہے وہ پینٹنگ اور ڈیزیننگ کا ہے اور یہ دل بھی لگ چکے ہیں سو آئی ہو فول کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی بسند آئی ہوگی آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اللہ پاکہ آپ سب کو سلامت رکھیں شاد رہیں آباد رہیں اور اپنی دعاوں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی دلچسپ اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تو نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ پینٹنگ ریزینننگ ہونے کے بعد پمپر کی کیا لکھ آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کی بیک سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گرین پاکستان اینگری انڈیننگ ریلوی روڈ کوٹ مٹھن اللہ حافظ اور ٹیک کیر